مدینہ کبوتر دل تڑپ جاتا ہے اس وقت جب اندھیری کوٹری میں آقائی کائنات کی آنے کی بات ہوتی ہے ایک شاہر نے کہا تھا چھڑ جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا روشن اس صاحبے قلدار کو آنے تو دیجئے منکر نقیر آپ کو مل جائے گا جواب پہلے میرے سرکار کو آنے تو دیجئے مجھے معلوم ہے رات کے تین بجنے والے بڑے بڑے جلسے ابھی اس وقت مہاراشترا چھتیز گرڈ کرناٹ کا بگلور اتر پردیش کی وادی میں دیر سے دو بجنے جلسے ختم ہو جاتے ہیں مگر یہ ہمارا جھار کھنڈ ہے اللہ کا کرم ہے یہاں کے سامعی میں رات کے کسی بھی حصے میں جلسے کو ختم کر دیا جائے تو لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں حضرت ہم لوگ دہاکھاں سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ تین بجنے جلسہ ختم کر دیا تو ہم لوگ جائیں کہیں تو ان لوگوں کو بیچارے لوگوں کو بیٹھانے کیلئے ازاد کے لمبے حصے میں ایک پروگرام کو بڑھانا پڑتا ہے مگر گھبرائیے مت آپ حضرات بیٹھے رہیے بڑی اچھی تقریر ہو گئی اب انشاءاللہ سرکاریں سیدنا پاک کے گھر کے انگر کا ایک حسین گلاب آپ کے مرشد پیر مرشد پیر طریقت رہبر شریعت آشنا رموز طریقت اولاد غوث آدم شہزاد سید الحند حضور امام ملت نظرت اللہ مولانا الہاج الشاہ سید اسخر امام ساہر قبلہ دامت برقات ملالیہ کی جل بغری ہوگی داراللوم اسلامیہ کانڈی بزار جو برسہ برسے مسلق و ملت کے بے باگ ترجمان بن کر علم و حکمت کے منارے دے رہا ہے آج بھی اس سال بھی چار حافظ قرآن کی شکل میں آپ حضرات کے سماعتوں کے ہاتھوں میں یہ مدرسہ اسلامیہ پیش کرے گا